کیا آپ جانتے ہیں کہ سکوتے ڈھاکا کے بعد اپنے ملک بنگلہ دیج جانے کے بجائے پاکستان میں رہنے کو ترجیح دینے والی لولیوٹ کی پوسٹر گرڈ اور کامیاب فلمی ایکٹرز شبنم کے ساتھ ہماری ایلیٹ کلاس نے کیا بیانک کھیل کھیلا تھا جرنلز یا الحق کے دور حکومت میں ادھاکارہ شبنم کے گھر میں کیا صرف ڈگیتی اور روٹ مان ہوئی تھی یا پھر عزت سے کھلوار اور جنسی درندگی کہانی اصل میں تھی کیا اور پبلک کو کیا کچھ بتایا جاتا رہا اور ہاں ادھاکارہ شبنم نے کس کے ڈر سے اپنی زندگی جہنم بنانے والوں کو نا صرف عام معافی دی بلکہ انہوں نے اپنے مجرموں کو مولانا مودودی کی کتابیں بھی بطور کیفت دی تو دوستو آج کی ویڈیو میں بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی پاکستانی فلم انڈاستری کی پوسٹرگرد شبنم کی زندگی سے وطالق 20 دلچسپ اور حیران کن فیکس آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں خدیجہ حفیظ میرے انسٹرگرام اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو لیٹس بیگین پاکستانی فلمی پردے کی کامیاب ترین فلم ایکٹرس شبنم کا اصل نام جھڑناب باسک ہے انیس سو بیالیس میں ڈھاکہ شہر میں آنکھ کھولنے والی شبنم ہندو مذہب کی ماننے والی تھی جبکہ ان کے شو روپن گوش کرسٹرن شبنم نے اپنے فنی کریئر کا آغاس انیس سو اٹھاون میں بنگلہ فلموں میں اداکاری سکھیا انیس سو باسک میں جب ڈھاکہ میں اردو فلمیں بننے کا آغاس ہوا تو شبنم کو سب سے پہلے ہدایتکار احتشام نے فلم چندہ میں کاسٹ کیا وہ اس فلم کی سائیڈ ہیروین تھی لیکن ان کی اداکاری کو اس قدر سراہا گیا پھر تو ان کے پاس فلموں کی لائن لگ گئی شبنم کو مغربی پاکستان میں اداکار وحید مراد نے انٹروڈیوز کروایا چاکلٹی ہیرو وحید مراد محمد علی ندین بیگ اداکار شاہد سمیت کون سا فنکار تھا جن کے ساتھ شبنم نے اداکاری ناک کی ہو لیکن شبنم اور ندین کی جوڑی کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا دونوں نے ایک ساتھ کئی یادگار فلموں میں کام کیا جن میں آئینہ بندش دیوان کی خوبصورت آہت اور شرافت وغیرہ شامل ہے پاکستان کی سب سے بڑی بلوک بسٹر ثابت ہونے والی فلم آئینہ چار سو ہفتوں تک سینما گھروں میں وطوارتر چلتی رہی فلم آئینہ میں شبنم پر فلمائے جانے والا گانا وعدہ کرو ساجنا سونا ناچاندی خوب ہٹ ہوئے مجھے دل سے نہ بھولانا اور اوٹے ہو تم تن کو کیسے مناؤ پیا ایسے گانے ہیں جو آج بھی اسی طرح مقبول ہے جس طرح ستر اور اسی کی دہائی میں تھے سولہ دسمبر انیس سو اکتر کے سانہہ مشرق پاکستان کے بعد شبنم کے پاس دو اپشن تھے یا ڈھاکہ شفٹ ہو جاتی یا پھر پاکستان میں ہی مقیم رہتی شبنم نے پاکستان میں رہنے کو پریفر کیا اس زمانے میں شبنم پاکستانی نوجوانوں کی ڈرین گرڈ ہوا کرتی تھی ہمارے ناظرین کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ شبنم پاکو ہند کی واحد اداکارہ ہے جنہوں نے مسلسل تیس برس تک فلموں میں ہیروین کا کردار ادا کیا اپنے چالیس سالہ فلمی کریئر میں انہوں نے دو سو کے قریب فلموں میں کام کیا اور اس دوران انہیں تیرہ مرتبہ نگار ایوارڈ اور تین مرتبہ نیشنل ایوارڈ بھی ملے اداکارہ شبنم کی پاکستان میں مقبولیت کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ جب ان کی پکچر سنیما گھروں کی زیند بنتی تو کھڑکی توڑ رش دیکھنے میں ملتا اور جب شبنم کی فلمی پردے پر انٹری ہوتی تو لوگ اپنی سیٹوں سے اٹھ کھڑے ہوتے اور اکثر تو سنیما سٹین پر پیسے وار پر کر پھینکا کرتے شبنم گل بگ لاہور میں رہتی تھی سیکڑوں لوگ سارا سارا دن ان کے گھر کے سامنے یہ حسرت لیے کھڑے رہتے کہ کہیں ان کی فیورٹ ایکٹرس کی ایک جھلک ہی دیکھنے کو مل جائے فلم سٹوڈیوز کے باہر بھی شبنم کی مددہوں کا تانتہ بندہ رہتا تھا یہ ایکٹرس شبنم کا بام اروش تھا لیکن کسے خبر تھی کہ پاکستانی عوام کے دلوں کی دھڑکن بن جانے والی شبنم کو بھی زوال آ سکتا ہے ستر کی دہائی میں پاکستان میں دو بنگالی خواتین کا راج تھا ہماری سینما انڈاسٹری شبنم کے بغیر ادھوری تھی بات کی جائے پاور کوریڈورز کی تو ہمارے وزیراعظم زلفکار علی بھٹو کے دل پر بھی ایک بنگالی حسینہ حسنا شیخ راج کیا کرتی تھی کسے معلوم تھا کہ اگلے چند برسوں میں مارشل لان لگنے کو تھا جس کے بعد مسٹر بھٹو جل کے مہمان بنا لیے جائیں گے اور ان کی حسنا شیخ سے محبت کا دی اینڈ ہو جائے گا تو دوسری طرف جنرل زیار کے آتے ہی ادھکارہ شبنم پر قیامت ٹوٹ پڑے گی یہ سال تھا 1978 کا جنرل زیار حق حاکی میں واقتے اور زلفکار علی بھٹو کا مقدمہ چلایا جا رہا تھا اسی دار میں لاہور گلبر کی ایک کوٹھی میں ایسا دردناک واقعہ پیش آیا جس نے پورے ملک کو ہلا کر دیا اس کیس کے ملزمان جاکیداروں اور ملک کی طاقتور شخصیات کی بگڑی ہوئی اولادیں تھی ان بگڑے ہوئے رئیس زادوں میں ایک دار زلہ خوشاپ سے تعلق رکھنے والا امیر ترین ٹرانسپورٹر فاروق بندیال سیاسی اسرو رستو اکھ رکھتا تھا ایسا بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر پانچ دوستوں نے بارہ مائی 1978 کو گلبرگ لاہور میں ادھکارہ شبنم کے گھر واردات کی اور ان کے شوہر اوپن گوش کو رسیوں سے باندھ کر ساری رات ادھکارہ شبنم کے ساتھ ان کے شوہر اور نو سالہ بیٹے رونی گوش کے سامنے استعمال زیادتی کرتے رہے اور پھر بعد میں نقدیوں زیورات لے کر فرار ہو گئی سینئر صحافی جمیل چشدی بتایا کرتے تھے کہ میں وہ پہلا صحافی تھا جو واردات کے بعد شبنم کے گھر پہنچا گھر میں سامان بکھڑا پرا تھا اور شبنم کی حالت خیر تھی روبن گوش کا ململ کا پرتا پھٹا ہوا تھا شبنم اپنے بیٹے کو گود میں لیے رو رہی تھی اور وہ بار بار بے ہوش خجائے کرتی تھی شبنم کے بیڈروم میں پرفیوم کی بے پناہ خوشبو تھی جو ملزمان شبنم پر انڈیلتے رہتے تھے اس موقع پر ادھکار محمد علی بھی شبنم کے گھر پہنچ آئے تو انہوں نے پولیس سے رابطہ کرنا شروع کیا اس کے پانچ روز بعد سترہ مائی انیس سو اٹھتر کو لاہور پولیس نے ان ملزمان کو گرفتار کر لیا اور مقدمہ چلائے گیا نامور تجزیہ نگار بلال غاری اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ شبنم زیادتی کیس میں ملزمان لاہور کی سینٹرل جیل میں قید تھے ایسے میں لاہور کے جرنلسٹ خاور نائم حاشمی بھی پابندے سلاسل تھے کیونکہ انہوں نے جرنل زیال حق کی شان میں کوئی گستاخی کر دی تھی اور ملٹری ڈکٹیٹر پر تنقید کرنے کی پاداش میں دھر لیے گئی خاور نائم حاشمی کے مطابق جیل میں چھے نئے قیدیوں کا اضافہ ہوا جنہیں پاتہین شبنم کے نام سے پکارا جاتا تھا سرپریڈنڈنٹ سمیت جیل کا سارا عملہ ان نوجوانوں کا جی حضوری اور خدمت پر لگا ہوا تھا شبنم کی طرف سے ایسے میں زفر وقیر تھے جو فیل واشل ایوب خان کے دور میں پاکستان کے وزیر قانون ہوا کرتے تھے جبکہ مخالف پارٹی نے اس وقت کے چوٹی کے وکیل آشک حسین بٹالوی کی خدمات حاصل کی تھی جب یہ کیس چل رہا تھا تو صرف پاکستانی میڈیا ہی نہیں بلکہ غیر ملکی جریدوں میں بھی اس کی ریپورٹنگ ہوتی رہی اور ویسے بھی فوجی عدالت میں چلائے جانے والا یہ پاکستان کا حساس ترین کیس تھا ادھکارہ شبنم کے وکیل ایسے زفر پاکستان کی نامور غزل گائے ملکہ پکراج کے دامات تھے ملکہ پکراج کی چھوٹی صاحبزادی طہرہ سیدہ کی شادی نامور وکیل رئیم بخاری سے ہوئی ایسے زفر کے صاحبزادے سید انی زفر اس وقت پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں خیر ٹاپک پر واپس آتے ہیں فاروق بندیال کے وکیل آشک حسین بٹالوی اس وقت زلفکار علی بھٹو کیس میں نواب احمد قصوری کے وکیلیں استغاسہ تھے ایسے زفر اپنی قداب میرے مشہور مقدمے میں تحریر کرتے ہیں کہ خصوصی فوجی عدالت میں ادھکارہ شبنم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش بھی کی گئی لیکن شبنم نے بہت حوصلے کے ساتھ ملزمان کی نشاندہی کی اور جرہ کا بھی سامنا کیا ملزمان میں فاروق بندیال وسیم یاکوب بٹ جمیل احمد چٹھا اور جمشید اکبر ساہی شامل تھے جو عدالت میں موجود تھے جب شبنم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ان ملزمان کو پہچانتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں انہیں کیوں نہ پہچانوں گی جنہوں نے میرا سکون برباد کر دیا عدالت میں بیان دیتے ہوئے ادھکارہ شبنم کی آنکھوں میں آنسو آگئے شبنم نے کوئی بھی پریشر لیے بغیر تمام مجرموں کو عدالت میں شناک کیا جس کے بعد پوجی عدالت نے فاروق بندیال اور اس کے پانچ ساتھیوں کو سزائے موت سنائی ایسا بتایا جاتا ہے کہ فاروق بندیال اور اس کے ساتھیوں کو جیل میں بی کلاس اہولیات میست تھی وہ جیل میں موجود قیدیوں کو بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے کہ ہم ہی وہ شیر جوان ہیں جنہوں نے ادھکارہ شبنم کے ساتھ درندگی کی تھی اس وقتے چیف سیکیٹری پنجاب فتا خان بندیال فاروق بندیال کے مامو تھے ایفکے بندیال باق میں جنرل زیالحق کے تیارہ حادث میں انکوائری آفیسر اور پاکستان کے وزیر داکھلا بھی رہے سابق چیف جاسٹس عمرتہ بندیال اسی ایفکے بندیال کے صاحبزادے ہیں جس نے اپنے بھانجے فاروق بندیال کو پھانسی سے بچانے کے لیے قانون کی دھجیاں اڑائی تھی عمرتہ بندیال کی صاحبزادی سہر زریب بندیال کی نون لیگی ایم این اے پرویز ملک کے بیٹے بیریسٹر احمد پرویز ملک سے دوہزاک تیرہ میں شادی ہوئی تھی سہر زریب بندیال کی ساز شاہتہ پرویز ملک اور دیور علی پرویز ملک بھی نون لیگ کے ایم این اے ہیں سہر بندیال کے سسر پرویز ملک سابق اٹارنی جنرل ملک قیوم کے بھائی تھے اب ایک بار پھر سے واپس ٹاپک کی طرف آئیں طاقتور مجرمان نے اپنا اثر و زسو استعمال کرتے ہوئے اداکارہ شبنم کو صلاح کرنے کے لیے ہر طرح کی لالج تھی جب دال نہ گلی تو ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ شروع کر دیا پھر جب ایک عرب ملک سے سپارش کروائے گئی تو جنرل زیادھاک نے بھی گھٹنے دیکھ دئیے وعدہ مبینہ طور پر اداکارہ شبنم اور ان کے خاندان سے جبری صلاح دھامہ کروایا گیا اور یوں سزائے موت کو پہلے عمر قید میں بدل دیا گیا اور کچھ عرصے بعد مجرمان کو جیل سے رہائی مل گئی مجرمان کو ازادی کا پروانہ ملنے کی دیر تھی کہ اداکارہ شبنم نے دلبرداشتہ ہو کر شعبٹ انڈسٹری کو خیر آباد کہ دیا انہوں نے لاہور میں اپنی کوٹھی کو اونے پونے بھاؤں میں فروغ کیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنگلہ دیش شفٹ ہو گئی چالیس سال پہلے کا شبنم ڈکیتی کیس پاکستانی میڈیا میں ایک بار پھر اس وقت ہائلائٹ ہوا جب فاروق بندیال نے دوہزار اٹھارہ میں عمران خان سے بنگالہ میں ملاقات کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تب ایسی ایک قیاس ارائیاں تھی کہ عمران خان خوشاب کے حلقے میں نواب آف کالابا کی پوتی سمیرہ ملک کے مقابلے میں فاروق بندیال کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دینے والے تھے تاہم شدید عوامی ردعمل کے بعد عمران خان نے فاروق بندیال کو ایم اے کا ٹکٹ تو کیا دینا تھا انہیں چند گھنٹوں میں ہی پارٹی سے نکال باہر کیا گیا فاروق بندیال کو فوری پارٹی سے نکالے جانے پر ادھکارہ شبنم نے کپتان کو سراتے ہوئے ان الفاظ میں ان کا شکریہ ادا کیا تھا میں جنسی زیادتی کے ایک مشرم کو پارٹی سے نکالنے پر عمران خان کی عمل کو سراتی ہوں تو دوسری جانب ٹی وی چینلز پر فاروق بندیال کا یہ موقف سامنے آیا کہ کالج کے دنوں میں چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں یہ باتیں ماضی کا حصہ ہے یہ میرا حال نہیں ہے جنسی زیادتی کے الزام میں صداقت نہیں ڈکیٹی کے کیس میں ملوث تھا شبنم زندہ ہے ان سے خود پوچھ لیں میرے نظریات پی ٹی آئیز سے ملتے ہیں مجھے ٹکٹ نہیں دیں گے تو میں آزاد لڑوں گا آج کی بات کریں تو پاکستان کے نامور ٹرانسپورٹر حاجی فاروق احمد بندیال اگرچہ انتخاب نہیں لڑتے لیکن ان کا خوشاب کی سیاست میں بہت زیادہ انفلوینس ہے دوہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں صوبائی اسمبلی کی لشز پی پی بیاسی پر فاروق بندیال کی قزن ملک فتح خالق بندیال پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر ایم پی منتخب ہوئے آج کی بات کریں تو خوشاب میں فاروق بندیال کی شہرت کسی مسیحہ سے کم نہیں وہاں کے مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ فاروق بندیال کے دورے طالب علمی میں ان پر فلم سٹار شبنم کے گھر ڈکیتی کا کیس بنا تھا لیکن ریپ والی بات میں کوئی صداقت نہیں فاروق بندیال کے سپورٹرز کا یہ موقف ہے کہ ادھاکارہ شبنم کا شہر روبین گوش اپنے گھر میں جوا کروایا کرتا تھا فاروق بندیال اپنے دوستوں کے ساتھ گئے تھے جہاں جوئے کے دوران کسی بات پر جھگرا ہو گیا جسے بعد میں ڈکیتی کا رنگ دے کر کیس بنا لیا گیا شبنم ڈکیتی کیس سے جڑے ایک اور کردار جمشیت اکبر ساہی نے آج سے چند سال پہلے قرآن پر حلف اٹھایا تھا کہ ہم نے کوئی جنسی زیادتی نہیں کی تھی صرف ڈکیتی کی نیت سے گئی تھے جس کی سزا ہم بکت چکے ہیں ادھاکارہ شبنم نے ہمیں معاف کرتے ہوئے تحفے میں مولانا مودودی کی کتابیں بھی دی تھی ادھاکارہ شبنم ایک شریف اور پاکیزہ خاتون ہے اور ہم انہیں اپنی ماں بہن کی طرح سمجھتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ وہ جی صدر جنرل زیادت کے فیکس جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جنرل زیادت کے دور میں زیرے اطاب رہنے والے پاکستانی پاپ سنگر نازیہ حسن کی کہانی جاننے کے لیے یہاں نیچے اور بنگلہ دیش کے بانی شیف مجیبو رحمان پر ڈاکیومنٹری آپ کو یہاں ملے گی الیکشن باکس سبسکرائب کرنے اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر